ہلو دوستو گوڈ مارنگ دوستو نمستے دوستو نرمالا یاد بلوگ میں آپ سب ہی کے سواگر تھے دوستو آسا کرتے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے دوستو جہاں بھی رہی مست اور سوست رہی اور میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی دس بچ کے کچھ منٹ پہ ہوں کچھ منٹ ہوا ہے تو میں ابھی بیٹی ایس اٹھ کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ اچھ میں لیٹ سے اٹھی ہوں کیونکہ سنڈے ہے اور سنڈے کے دن لے ٹوٹتے ہیں کل سے ٹرڈے تھا پی ٹی ایم میں بتائے ہی تھی آپ لوگوں اور آج تو ہر سنڈے ہے سنڈے کے دن اور لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹیاں نہیں مناتے ہیں گھر ستھائی کپڑا دیو ڈھانا دیکھانا بہت سارا کام رہتا ہے تو بھائی آپ کو بتائیتا ہوں دوستو آج سنڈے ہے آج میں لیٹی چھوئی ہوں کیونکہ پاٹے میں گئی تھی پاٹے سے آئی تھی کافی رات میں بجھے مطلب بارہ بجھ گیا تھا بارہ بجھے آئے ہیں وہ قریب پاس گھنٹے بعد سو ہی ہوں ایک ایک بجھے تو چاہر سی بات ہے دوستو لیٹ سونگی تو لیٹ ہی نہیں ٹھوٹے گا تو دوستو آج کا دن چریہ اٹھنا اچھا تو نہیں جانے والا ہے میں جانتے ہوں جانتے کہ آج کا دن چریہ زیادہ اچھا نہیں جائے گا اس لیے کیونکہ آج میں لیٹ ہی ہوں تو لیٹ اٹھے ہوں تو سارا کام لیٹ اٹھے گا تو دن چریہ اچھا نہیں جائے گا سوہ اٹھتی تو سارا کام جلدی ہو گیا ہوتا نہیں دوستو ایسا کچھ بات نہیں ہے آج بھی کوئی کام نہیں ہے کھانا پینہ نہیں بنانا ہے کیونکہ ہس من جی کہا ہے کہیں کچھ کام سے کھانا پینہ ادھر ہی ہے ان کا تو بچے لوگ ہیں اور میں ہوں تو کھانا ابھی زیادہ کچھ نہیں بنانا ہے ڈال چاول چوکھا بنا لوں گی اس کے بعد کھانا کھا لوں گی تو ابھی تو بنائی نہیں ہوں ابھی جھاڑ لوگو لگائی ہوں جا رہی ہے نہانے نہاں کراؤں گی تو بس جلدی سے ایک دینے دالیں دینے چاول اس میں آلو ڈال دوں گی ہو جائے گا تال چاول چوکھا تو کھانا تیار ٹھیک میں دوستو تو کھانا تو میرا بن جائے گا جلدی اس کے بعد دوکان کھولوں گی دوکان کھولنے کے بعد ابھی تو میں ویڈیو سیٹ کر رہی ہوں تو جلدی جلدی مطلب ویڈیو سوٹ کر لوں گی اس کے بعد جلدی جلدی نہاؤں گی نہاں کر نکلوں گی تو کھانا چڑھاؤں گی کھانا بن جائے گا کھانا کھاؤں گی کھا کر دوکان کھولوں گی تو رات کا پارٹی بہت اچھا گیا تھا دوستو بہت اچھا گیا تھا اور بتا دوں دوستو سالور کنیہ جی اور خوصل جی رجمی سب لوگ اگر رہے ہوتے تو اور اچھا لگتا پارٹی مجھا آ جاتا پارٹی میں کیونکہ اسٹیڈیم گئے تھے دوستو اسٹیڈیم آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس کو کہتے ہیں ریلوی کا سب سے بڑا اسٹیڈیم جو ہمارے ساسور رہتے ہیں تو کاس میری بھی سادی میری سادی ہوئی تھی کولونی سے دوستو ریلوی باوریا کولونی گارل سکول کی بگل میں ہی رہتے تھے میرے ساسور اور میری سادی وہیں سے ہوئی تھی اور بہت اچھا پارٹی مملکہ دیا گیا تھا تو اسٹیڈیم بھی بہت بڑا بہت بڑا ہے دوستو بہت بڑا کیتنا بتاؤں دوستو کی کتنا بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے اسٹیڈیم بہت مجھا ہے دوستو اتنا اچھا ہے دوستو دیکھ کر مطلب وہاں کا لک اتنا اچھا لگا دوستو کی ایسا لگا اپنے پورا گھوم لو مگر رات میں گئی نو بجے دوستو کسی کا انتجار کر رہی تھی ہم لوگ دوستو کیونکہ ان کو بھی وہیں جانا تھا وہ بھی بولیا سے ہی تھے ان کے بھی پیتا جی ریٹائر ہی ہو چکے ہیں اور کافی اچھا آنا جانا ہے اور اچھی دوستی ہے تو انہوں نے کہا کہ ممی کو لے کر میں بھی آؤں گا تو اس لیے بھاویا بھی مت چاہیے گا اور ساتھ میں ہم بھی چلیں گے اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے رات کا نو بج گئے کیونکہ میں تو تیار تھی کیونکہ یہاں دو اور لوگ کے آئے بارات جا رہی تھی تو پرچھامن میں گئی تھی ایک میری کردار جو کردار تھی پہلے رہتی تھی اور انہوں کی بھائی کا ساتھی تھا تو وہ پرچھامن میں بلائی تھی تو کارڈ ہمارے یہاں ملا تھا اور بلانے بھی آئے تھی پرچھامن میں تو اس لیے دوستو ان کے یہاں بھی جانا پڑا پھر بتائی ہی تھی دوستو کی پنڈیت اور کاشٹ کے ان کے یہاں بھی لڑکے کا ساتھی تھا تو ان کے یہاں بھی جانا پڑا دوستو پرچھامن میں تو دوستو دو یہاں ایک تیسرا لڑکی کا تیتین پارٹی سارات میں اور بڑی والی ننج بھی بلائی تھیں کیونکہ دیورانی کے لڑکی کا بڑٹے تھا انہوں نے بلائی بھی تھی اور ان کے یہاں نہیں پہنچ پائیں دوستو ان کے یہاں جاتی تو پورا پارٹی ختم ہو گئی ہوتی دوستو اس لیے وہاں نہیں جاپائی کیونکہ جبکہ وہاں اپنا تھا وہاں جانا جانا ضروری تھا دوستو مگر جانا ضروری کیون نہیں ہوتا ہے نا دوستو اگر کچھ لے جانا بھی چاہیے اس کے لیے تو دوستو ادھر کدھر لے جاتے ادھر لے جاتے کیوں دھر لے جاتے کی تو دوستو آپ سما سکتے ہیں پروگلم کی کیا ہو سکتا ہے لوگوں اب وہاں جانے کا ریجن یہ تھا بھی دوستو کیونکہ اپنی نمت کا بچے کا تو تھا نہیں انکی دیورانی کے بچے کا تھا اور بھلے بلائی تھے مگر اچھا نہیں لگتا ہے دوستو کسی کہ وہ ہی سمجھے دوستو اپنا پریبار رہتا ہے تو بات کچھ ہر ہوتا ہے ہے تو اپنا ہی سب ہیں اپنے کیونکہ دیورانی ہیں تو دور کی دیستور اصدار تو ہے نہیں مگر اچھا نہیں لگتا ہے دوستو اچھا کچھ نہیں لے کے جائیے تو اس لیے تھوڑا برا لگا دوستو عجیب لگا تو اس لیے ای نہی وہاں اور اپنا ماننے سے ہوتا ہے دوستو کسی کو کسی کو اپنا ماننے نہیں تو کوئی مجھے کیوں اپنا مانے گا تو اپنا انہوں نے بتائیں انہوں نے بتائیں کہ مطلب بڑے ہے آنا ہے آپ لوگ کو سبھی لوگ کو تو چار لوگ تو ہیں ہی ہم لوگ دوستو کہیں بھی گھوس جائیں گے پارٹی میں تو اور رہا سوال پارٹی کیول نہیں دوستو کچھ لے جانا بھی چاہیے جسے کی کپڑا ہو گیا پیسہ دینے سے نہیں کیول ہوتا ہے دوستو کچھ اچھا کپڑا دیجئے تو لوگ پہنے تو کہیں کہ نہیں مطلب یہ دیئے تھے اور یہ اچھا لگ رہا ہے تو ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے دوستو تو زیادہ ریجن تھا کیونکہ سامنے کا سادھی تھا اور بھائی آمنے سامنے کا جب سادھی ہوں اور کاشٹ ریکھیں ریلیشن ہیں ہیں تو تھوڑا بورا لگا دوستو کیونکہ سامنے والی کو بورا لگ جاتا کہ میرے ہاں میرے لڑکی کے سادھی میں نہیں آئے اپنی نانت کے ہاں چلی گئیں جبکہ ان کو سارا بات چندکاری ہے اس لیے پارٹے میں کیسے ویڈیو بہت سوٹ کیا جاتا ہے ابھی اپنا جنکاری مجھے نہیں دوستو ایک کچھ لوگ ملے تھے محلے کہیں تھے میرے میرا ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں امیٹ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو میرا ویڈیو تو وہ ملے تھے تو بتا رہے تھے ان کی بابی آپ کا یہاں آپ کو تو مجھے کیسے میوٹ کر کے بنایا جاتا ہے بیڈیو دوستو ابھی میرے کو جنکاری نہیں ہے اور میں ابھی جاؤں کل جاؤں گی کنیجی کے گھر کنیجی کے گھر تو میں ان سے اور کاؤسل جی سے پوچھوں گی کہ ایسے مطلب سادھی میں مطلب کیسے بیڈیو بنایا جاتا ہے اور کیسے ڈالا جاتا ہے مجھے ابھی پورا جنکاری نہیں ہے انہی لوگ سے سکھیں ہیں انہی لوگ کی وجہ سے ہم اتنا آگے بڑھ بھی کہیں ہیں دوستو تو ان کو مطلب ایک بار آپ پوچھیں گے کہ کیسے مطلب بنتا ہے کیا کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو آپ لوگ کو جنکاری دے دوں آپ لوگ کو بھی اگر آپ لوگ کو آتا ہے تو ہمیں بتائیے کہ کیسے بنایا جاتا ہے کیسے ویڈیو سوٹ کیا جاتا ہے اور محلے کا پارٹی تھا دوستو اگر ویڈیو بنائی بھی ہوتی تو اس میں اگر ان لوگ ویڈیو میں آ جاتے اور میرا ویڈیو سب لوگ دیکھتے ہیں تو اس لیے مجھے صحیح نہیں لگا دوستو تسلیہ ویڈیو نہیں بنائی تو دوستو ٹھیک ہے ملتے ہیں اب نیچٹ ویڈیو میں اور تب تک کیلئے بائی لائک سیئر کمنٹ کرنا سسکرائب کرنا مت بولئے گا دوستو اور مجھے سپورٹ کیجئے دوستو آپ لوگ میرا ویڈیو کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ کیا میں اچھا سے بولتی نہیں ہوں یا میں اچھی لگتی نہیں ہوں یا میں کیا مجھ میں کمی ہے جو آپ لوگ بتائیے کمنٹ میں دوستو کی میں کیسے بولتی ہوں کیسے کیا مطلب آپ لوگ کو کس بات کیسا مطلب بیجو پسند ہے ایسا بطلب بتائیے تو میں اسی ٹائپ کا ویڈیو بناوں گی دوستو اور میرے کو بھی سپورٹ کیجئے دوستو بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو گیا ہے دس منٹ کا ہونے جا رہا ہے تو afdjaða blan bana hinkarungi vائ vائ نیست viðljum um yldi endastu مل Torres